نمسکر دوستو آج آپ کا پالمشری گین چینل میں ایک بار پھر سے سواگت آئے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ہم بتائیں گے سکر سے جڑے ہوئے رہسوں کے بارے میں سکر دیتا کیا ہے سکر کی کلائیں کیا ہے سکر آپ کی لگجیریس لائف کتنی بڑھاتا ہے سکر آپ کا اچھا ہے تو جندگی میں سارے چیز آپ کو جتنے بہتک سکھوں کا آنند آپ راپت کریں گے اور جندگی میں آپ لگجیریس لائف جیے گے اور جندگی میں آپ سکھوں کا انبہو کریں گے اور جندگی میں آپ کو مکان کا سکھ ملے گا آپ کو واہن کا سکھ ملے گا آپ کو نئی نئی چیزوں کا سوکھ جو ہے وہ سکر دیتا ہے ان کلائوں سے ملتا ہے سکر کے اگر آپ کا سکر کا پربط اچھا ہے اور سکر کے پربط پر بننے والی یہ چینلیں آپ کے اچھے ہیں تو آپ جندگی میں اچھی لائف جینے کا آنند اٹھائیں گے تو دوستوں اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں اس ویڈیو کے مادہم سے آپ کو یہ بہت روشک جانکاری ملنے والی ہے اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو کھر پر آپ اسے لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں سب سے پہلے اپنے ہاتھ کی تین مکھ ریکھائیں دیکھتے ہیں یہ ہماری جیور ایکھا جیور ایکھا ہمارے جینے کے انداز کے بارے میں بتاتی ہے یہ ہماری مستق ریکھا ہمارے من کی گہرائیوں کے بارے میں بتاتی ہے یہ ہماری ہردے ریکھا ہمارے دل کے بارے میں بتاتی ہے تو آج ہم نے بات کی ہے سکر گرہ سے جڑے ہوئے کافی رہصوں کے بارے میں سکر ایک کلا ہے اگر سکر آپ کا اچھا ہے تو آپ کی میریج لائe بہت اچھی ہے شکر جتنا اچھا ہے اتنی ہی چیزیں آپ کو اچھی اور سوسوبیت نظر آئیں گی اگر شکر آپ کا ٹھیک نہیں ہے تو آپ کا من پہ جو ایک اداسی کا کارن سا بنے رہتا ہے اور آپ کو جو جینے کا انداز ہے وہ نیکٹی فیلنگ آتی ہے شکر اچھا ہے تو آپ کے اندر سندرتہ اچھی ہے آپ کو ہر جتنی سوک والی چیزیں ہیں وہ آپ کو کافی اچھی لگے گی اور آپ کا من خوشیوں سے بھرپور رہے گا لیکن شکر کے پربت پر کچھ ایسے سوبھ سائن ہے جو آپ کو زندگی میں اپار شفلتہ پرابت گرانے ہیں جیسے کی اگر آپ کے شکر کے پربت پر تربج کا سائن بنتا ہے اب یہ دیکھتے ہیں تربج کا سائن کیسے بنتا ہے یہ تربج کا سائن بنتا ہے تربج کا سائن سکر پر بیکت کو ایک سرل مدھور اور رسک سوابھاؤ کے بارے میں بتاتا ہے ایسے ابیکت کا زیون جو ہوتا ہے نا اچھا ستر کا ہوتا ہے وہ اپنے سان اور سوقت میں رہنا زیادہ پسند کرتا ہے اور لگجیریس لائف جینا پسند کرتا ہے اسی کے ساتھ ایک اور سائن دیکھتے ہیں سکر کے پربت پر یہاں پر اسٹار اسٹار یہ بنتا ہے اگر آپ کا یہاں پر اسٹار بنتا ہے نا یہ پھل لگجیریس لائف دیتا ہے پھل لگجیریس لائف آپ کو سوکھوں کا آنند کرواتا ہے لیکن آپ کو کاموکتا کی طرف بھی لے کے جاتا ہے آپ کے سوکت کو پورا تو کرتا ہے لیکن اسٹری کے پرت آکرشت کروا دیتا ہے اور آپ کے جو سوابھاؤں ہیں وہ کافی چنچل ہوتا ہے آپ کے جو فیس لکھ ہے جو دیکھنے کی کلا ہے وہ کافی سندر ہے آپ ہر ایک جو سندر والی چیزیں ہیں اس میں آپ کا من آکرشت رہے گا آپ کو گندی چیزوں سے پرہیج رہے گا آپ کو مطلب جو سندرتا والی چیزیں ہیں اس کا سکھ ملے گا آپ کو اب جیسے کی آپ کو مکان میں رہنا اچھے مکان میں رہنا آپ کو گاڑی میں گھومنا آپ کو ہر نئی چیزوں جو خریدنے کا سوکھ ہے آپ کے اندر کام کرنے کی پربیتی بہت زیادہ ہوتی ہے اور آپ کے مائنڈ پر ایک ایسا پریسر رہتا ہے کہ جو چیزیں سکھ میں ملنے والی ہیں اس کے انداز میں آپ الگ ترہ ترہ کی طریقے ڈھوڑتے ہیں اگر اسی سکھ کے پربت پر یہاں پر یہ کالا تل بنتا ہے یہ کالا تل بنتا ہے یہ کافی نیگٹیف سائن مانا جاتا ہے یہاں پر جو کالا تل ہے وہ بدنامی کا کارن بنتا ہے اگر اسٹری ہے تو پورس کے ساتھ ایک بار عوض سبتنامی جھیلنی پڑتی ہے اگر پورس ہے تو اسٹری کے ساتھ ایک بار عوض سبتنامی کا کارن بنتا ہے یہ زندگی میں ایک بار ایسا اوسر آتا ہے اسی کے ساتھ ایک اور سائن دیکھتے ہیں سکر پربت سے جڑے ہوئے آج کافی بستری جانکاری آپ کو بتائیں گے اگر جیسے یہاں پر یہ یہ دھبے دھبے ٹائپ کے یہ ہمارے سکر کے پربت پر ہے اب یہ اگر آپ کے سکر کے پربت پر ایسا چن ہے تو یہ آپ کے بیکنس پارٹ کو کمجوری کے بارے میں بتاتا ہے کی مطلب ایسا جو ہے آپ کا ہر دھگا انٹرنل جو آپ کے بیکنس جس کو ہم کہتے ہیں گوبت روگ یا مرد ہو یا استری ہو اگر ایسا ہے تو اس کو چیک کرانا چاہیے اس کے اندر اس طرح کی بیماری عوض پائی جائے گی اور سکر کے پربت پر اور یہ ایک سب دیکھتے ہیں سائن جیسے سکر کا پربت تو پارٹ میں ہم اس کو بانٹتے ہیں پہلے والے پارٹ کو ہم بچے کے بارے میں جانتے ہیں یہ پہلا پارٹ ہو گیا یہ سکر کا جو پہلا پارٹ ہے یہ ہمارے بچوں کے بارے میں بتاتا ہے اب اس کے اوپر جیسے یہاں پر یہ بڑے والا دیب بنتا ہے تو یہ بیٹے کے بارے میں بتاتا ہے اگر یہ چھوٹا سا دیب بنتا ہے تو یہ بیٹی کے بارے میں بتاتا ہے ایک انڈیکیشن دیتا ہے اب اسی طرح سے یہاں پر بڑی رے کھائیں اور یہ چھوٹی رے کھائیں بڑی رے کھائیں بیٹے کے بارے میں چھوٹی رے کھائیں بیٹی کے بارے میں بتاتا ہے اب اسی کے سیکنڈ والے پارٹ پہ ہم دیکھتے ہیں یہ ہمارے بھائی بہن کے بارے میں بتاتا ہے بڑی رے کھائیں بھائی کے بارے میں چھوٹی رے کھائیں بہن کے بارے میں بتائے گا پرسنل اس کے اپنے جو ہوں گے اس کے بارے میں بتاتے گا اپنے ریلیشن کے بارے میں بتائے گا اسی کے ساتھ ایک سبح سائی نور دیکھتے ہیں جیسے کی یہ سکر کے پربت پر برگا کار برگا کار یہاں پر بڑے گھر میں رہنے کا سو بھاگ دلاتا ہے آپ کے سکھوں کا پرتیک ہے آپ کے لیکجیریس کا پرتیک ہے آپ کے ہونے والے جو گھر میں سان اور سوکت ملتی ہے جتنا بڑا گھر ہوتا ہے انسان کی اتنی چھائیں پر بل ہوتی ہیں اتنا اس کو سکھ ملتا ہے تو جتنا بڑا سکر کے پربت پر آپ کے برگا کار بیٹھیں گا اتنا ہی آپ کو بڑا سکھ پراپت ہوگا اب اسی سکر کے پربت کے اوپر ایک سائی نور دیکھتے ہیں اب جیسے آپ کے لائف میں کیا سکھ ملتا ہے تو گاڑی کا سوک ہوتا ہے اور بڑے بڑے کاروں میں گھومنے کا سوک ملتا ہے چھوٹے واہنوں کا سکھ ملتا ہے سکھ کا مطلب آپ کی خوشیوں کا ہے آپ کتنی بڑی گاڑی میں گھومیں گے کتنی بڑی سکھ پراپت کریں گے اس کو بھی دیکھتے ہیں یہ جو سکر کی یہ جو جتنی بڑی موٹی ریکھا ہوگی موٹی ریکھا کی صرف ہم نے بات کی ہے یہ آپ کی گاڑی کے بارے میں بتاتے ہیں آپ کے کار کے بارے میں بتاتے ہیں یہ ایک ہے تو اوز سے آپ کریں گے آپ کے پاس گاڑی ہوگی آپ کو باہن کا سکھ ملے گا اگر دو ہے یا تین ہے مطلب یہ موٹی ہو تو آپ کو گاڑیوں کا بھی سکھ مل جائے گا اگر اسی کے ساتھ ایک ایسے اور جوڑ کے چلتی ہے اس کو جوڑتی ہے تو مطلب آپ کو بڑی گاڑیوں کا سوق پراپت ہو جائے گا اسی کے ساتھ ایک اور سبح سائن دیکھتے ہیں سکر پروس سے جڑے ہوئی ہے سارے آج رہے ہیں بتائیں گے آپ کو اگر سکر پروس سے اور جیور ایکھا سے اگر یہ جیور ایکھا اندر کی طرف مڑتی ہے تو آپ اپنی فیملی سے جڑے ہوئے رہیں گے کہیں بھی گھر سے اگر آپ باہر نکلتے ہیں تو آج سام تک آپ اوش اپنے پریوار کی فکر کرنے والے ہوں گے حال چال لینے والے ہوں گے آپ گھر سے جیسے دو نکلیں گے اس چیز کا آپ کے مند میں ایک ہی بیچار ہوگا کہ گھر کی چنتہ رہنے والی ہوگی اسی کے اوپر اگر ارد مکھی ریکھائیں ہوتی ہیں ارد مکھی ریکھائیں انسان کی ترقی کے بارے میں بتاتی ہے اس کے گروت کے بارے میں بتاتی ہے کہ اس کی ترقی ہونے والی ہے اور کب ہونے والی ہے یہ ارد مکھی ریکھائیں ترقی کی طرف ہی سارا کرتی ہیں آپ کے ہاتھ کے زیور ریکھائیں کو اوپر جتنی بھی ارد مکھی ریکھائے ہوگی یہ آپ کے ترقی کے بارے میں بتاتی ہے اسی کے اوپر اگر یہاں پر ترکون بنتا ہے یہ ترکون ترکون جیون ریکھا کے اوپر یہ آپ کی پروپرٹی کے بارے میں بتاتی ہے کہ آپ اپنی لائف میں اوش پروپرٹی خریدیں گے جس ایج کے اوپر یہ ترکون بنا ہے اس ایج میں آپ اوش پروپرٹی بنائیں گے اسی کے ساتھ یہ ہماری بھاگ ریکھا بھاگ ریکھا کے اوپر اگر یہاں بھی ترکون بنتا ہے تو اس ایج پہ بھی آپ پروپرٹی خریدیں گے یا ہماری سورت کی ریکھا ہے یہاں پر بھی اگر ترکون بنتا ہے تو اس ایج میں بھی آپ پروپرٹی بنائیں گے اگر اس ہمارے سنی کے پربت کے اوپر سنی کی ریکھا کے اوپر بھی ترکون بنتا ہے تو اوش آپ جیون میں پروپرٹی کے حق دار ہوں گے پروپرٹی بنے گی آپ کی اور اگر یہاں پہ بھی جس بھی چھت پہ آپ کا یہ ترکون بنتا ہے یہ پروپرٹی کے ہی بارے میں بتاتا ہے تو دوستو یہ رہی آج کی ہماری ویڈیو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو آپ اسے لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں اور ویڈیو کو سیر کریں اور آپ کا پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنباد